اسلام علیکم آزم بنانے جارہے ہیں چکن سٹیم روست 750 گرم چکن لیا اس پر کرسل گا لیے واش کر کے اچھے سے ایک ٹیبل سپون جنجر گارلک پیسٹ ایک تی سپون سالٹ ایک تی سپون ریڈ چیلی پاورڈر اور ہاف تی سپون ترمریک اور ایک تی سپون ریڈ چیلی فلیکس اور تین سے چار ٹیبل سپون ہم نے ڈالنے ہیں تکا مسالہ کے تین سے چار ٹیبل سپون دہیں کے اور ایک بڑا لیمن سکویز کر دیں یا پھر دو ٹیبل سپون لیمن جوس کے ڈال کے اچھے سارے انگریڈرنس کو مکس کر دیں فول پیپر پر کوئلا رکھیں اس پر اچھے سے اس کو تین سے چار میٹ کے لیے اس کا سموک دینا ہے آپ نے اور اس کو بعد میں میرینٹ کرنے کے لیے رکھ دینا ہے فریج میں تین سے چار گھنٹے کے لیے اور اگر آپ کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے تو کم از کم ایک گھنٹ ہے سے لازمی میرینٹ کریں چار گھنٹے گھنٹے کے بعد آپ نے اچھے سے پھر سے چکن کو مکس کرنا اور ایک کڑا ہی لے لیا جو بھی آپ نے برتن لینا اس میں ایک ٹیبل سپن اویل کا ڈال کے پین کو ہیٹ دینا اور چکن اس میں رکھ دینا بس اس کو کور کر کے آپ نے دس منٹ کے لیے بلکل سلو فلیم پر کوک کرنا اور اس کے بعد آپ نے سائٹ چینج کرنی ہے اور اس کے بعد دوسری سائٹ سے بھی دس منٹ کے لیے کوک کرنا ہے اتنی ہی فلیم پر اس کے بعد آپ کا چکن ریڈی ہو جائے گا اور آپ جیسے چاہیں سرف کریں آپ اس کو ایسے بھی سرف کر سکتے ہیں روٹی نان اور چاول کے ساتھ بھی سرف کر سکتے ہیں ڈائٹنگ والوں کے لیے بھی یہ بہت اچھا ہے کیونکہ اس میں بہت ہی لیسرل ہیوز ہوا تھا اتنے سے اویل میں ہی اس نے پکنا ہے اور جی بس یہاں تک کی تھی آج کی ویڈیو امید کرتے ہیں آپ کو اچھی لگے ہوگی اور اپنے گھر والوں پر بنا کر کھلائیں اور میری چینل پر نئے ہیں تو بھی سبسکرائب لائک شیئر ضرور کیجئے گا انسٹرگرام پر فولو کر لیجئے گا اور ساتھ ہی ساتھ ٹک ٹک پر بھی مجھے فولو کر لیجئے گا یہ یہ تھی آج کی ویڈیو اب آنگے میں نیکس ویڈیو کے ساتھ تیل دیں ٹیک کیر اللہ